سبر ہماری زندگی کا صحت منترین جزو ہے جب تک آپ کا دل صاف ہے آپ سچ بولتے ہیں تنہا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بری صحبت سے بچو لیکن ایک سچا دوست رکھنا تنہا رہنے سے بہتر ہے جو پیچھے ہو جاتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کرتا اگر کسی شخص کی دس عادتیں ہوں جن میں سے نو اچھی اور ایک بری تو وہ بری اچھی عادتوں کو ختم کر دیتی ہے ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم ہے ایک رف زندگی کی عادت ڈالو کیونکہ لگزری ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی کوئی بھی جرم ماضی کو نہیں بدل سکتا اور نہ ہی کوئی پریشانی مستقبل کو بدل سکتی ہے خواتین کوئی ایسا لباس نہیں ہے جسے آپ اپنی پسند کے مطابق پہنتے اور اتارتے ہیں ان کی عزت ہے اور ان کے حقوق ہیں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو مسلسل توبہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں تمہاری محبت وابستگی نہ بن جائے اور نہ ہی تمہاری نفرت تباہی بن جائے جو آپ اپنے لیے نہیں چاہتے وہ دوسروں پر نہ تھوپیں میں تین چیزوں پر حیران ہوں انسان موت سے بھاگتا ہے جبکہ موت ناغذیر ہے انسان دوسروں کی چھوٹی چھوٹی خامیاں دیکھتا ہے لیکن اپنے بڑے عیبوں کو نظر انداز کرتا ہے اپنے جانور کا چھوٹا سا عیب بھی دیکھے تو اس کا علاج کرتا ہے لیکن اپنے عیبوں کا علاج نہیں کرتا کم بولنا حکمت ہے کم کھانا صحت ہے اور لوگوں کے ساتھ کم گھلنا ملنا محفوظ اور پرسکون ہے کسی شخص کے اخلاق پر اس وقت تک انحسار نہ کرو جب تک کہ تم اسے غصے کی حالت میں برتاؤ کرتے ہوئے نہ دیکھو بعض اوقات بدترین ماضی والے لوگ بہترین مستقبل بناتے ہیں مجھے اپنی خاموشی پر کبھی افسوس نہیں ہوا جہاں تک میرے بولنے کا تعلق ہے میں نے بار بار اس پر افسوس کیا ہے مجھے اپنی خاموشی پر کبھی اپنی